موسیقی آج کل اگر آپ رات کو آسمان پر نگاہ دھوڑائیں تو آپ کو اس طرح کا نکتہ آسمان دنیا پر جگمگاتا دکھائی دے گا یہ نکتہ پہلے پہل نسل انسانی کے لیے ایک خوف کی علامت تھا مگر اب یہ نکتہ زمین والوں کے لیے ایک امید کی کرن بن کر ابر رہا ہے پلکیات سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اس کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں اس کو چھونے کا ارمان سجاتا ہے یہ نکتہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا پڑوسی سیارہ مریخ ہے آج ہم نسل انسانی کے اسی اگلے پڑاؤ یعنی مریخ کے متعلق بات کریں گے اور ان مشنز کو کریدنے کی کوشش کریں گے جن کے تحت کچھ جنونی انسانوں کا گروپ اس سیارے کو تسخیر کرنے کے لیے بھیجا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں نسل انسانی کا اگلا پڑاؤ اور میں ہوں محمد شازیب صدیقی دوستو کائنات کے پیش و خم کو انسان نے جب سے سمجھنا شروع کیا ہے تب سے اسے زمین ایک ریت کے ذرے کی معنی دکھائی دیتی ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ زمین اگر اسے ذرے جتنی چھوٹی محسوس ہوگی تو اس میں رہنے والی مخلوق اس قید خانے سے نکلنے کے لیے جتن بھی کرے گی زمین نے کشش سکل کی بیڑیوں میں ہر شہ کو جکڑا ہوا ہے ان بیڑیوں کو انسان نے سب سے پہلے تب توڑا جب روسی خلاباز یوری گیگرین نے خلا میں پہنچ کر خلائی سفر کی بنیاد رکھی اس خلائی سفر کی اگلی منزل چاند کو تخصیر کرنا تھی جسے 1969 میں نیل آرنسٹرونگ نے قدم رکھتے ہی پا لیا اس کے بعد یکے بعد دیگرے یارہ خلابازوں نے چاند پر قدم رکھ کر نسل انسانی کو نئے سنگے میل کے نشانات فرام کیے آج نسل انسانی کی اگلی منزل مریخ ہے یہاں پر تف صورتحال اس وجہ سے ہے کہ ہمارا مشن اب چاند کی طرح مریخ کو صرف تسخیر کرنا ہی نہیں بلکہ اس پر آبادکاری بھی ہے جو کہ یقیناً ایک لمبا پروسس ہے جسے ہم درجہ بدرجہ آنے والی اقساد کے اندر تفصیلی سمجھیں گے چونکہ زمین کے قریب ترین اجسام کی فہرست میں چاند اور زہرہ کے بعد مریخ کا تیسرا نمبر ہے جس کے باعث یہ شروع سے ہی انسان کے لیے حیرت کا منبا رہا ہے کبھی اس کو دیوتا کہا گیا تو کبھی اس کو دنیا کے خاتمے کی نشانی قرار دیا گیا لیکن تحقیق کے سفر کے دوران انسان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کوئی دیوتا تو نہیں اور نہ ہی قیامت کی نشانی ہے بلکہ یہ تو ایک ستارہ ہے جو اپنے مقررہ راستے پر گامزن ہے اور یہ ہمیں بہت بعد میں پتا چلا کہ یہ کوئی ستارہ نہیں بلکہ اصل میں سیارہ ہے آج ہم جانتے ہیں کہ سورج سے بہت دور ہونے کی وجہ سے مریخ کا سورج کے گرد مہور یعنی اورپٹ زمین سے دگنا ہے جس وجہ سے مریخ تقریبا ہر دو سال بعد ریٹرو گریڈ موشن ظاہر کرتا ہے یعنی ہر دو سال کے بعد مریخ کچھ ہفتوں کے لیے مغرب سے مشرق کے جانب سفر کرتا ہے مریخ کے اس عجیب و غریب مہور کا اندازہ انسان نے تقریبا ساڑھے تین ہزار سال قبل ٹھیک ٹھیک لگا لیا تھا اس کے بعد جدید بابلی سلطنت کا دور آیا جس میں انسان نے بہت سے سیاروں کے مدار بھی ٹھیک طرح معلوم کر لیے کائنات کے اسرار و رموس کو پانے کی یہ پیاس تھی کہ بھڑتی ہی چلی جا رہی تھی اسی دوران ڈھائی ہزار سال قبل عرستو نے ایک انوکھا واقعہ دیکھا اس نے دیکھا کہ مریخ چاند کے پیچھے چھپ گیا ہے جس کے بعد ہمیں پہلی بار معلوم ہوا کہ مریخ تو چاند سے بھی زیادہ دور ہے اس دریافت نے انسانی تجسس میں مزید اضافہ کیا جس کے بعد پانچ سو صدی عیسوی میں بھارتی فلکیاد دان نے پہلی بار مریخ کا سائز ناپنے کی کوشش کی پھر سولوی صدی میں ٹیلیسکوپ جیسی نعمت انسانوں کو جب میسر ہوئی تو جیسے فلکیاد کے میدان میں توفان برپا ہو گیا یوں چار سو سال پہلے سائز دانوں نے مریخ کا زمین سے فاصلہ ناپنے کی پہلی بار کوشش کی اٹھارہ سو چالیس میں میڈلن نے دس سال تک مریخ کو اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے اوبزرف کیا جس کے بعد اس کا پہلا نقشہ تیار کیا گیا کیونکہ مریخ کی ایٹموسفیر ہلکی ہے جس کے باعث اس پر شہابیوں کی بمبارٹمنٹ ہوتی رہتی ہے لہٰذا اس نقشے سے ہمیں معلوم ہوا کہ مریخ پر بھی چاند کی طرح دھبے موجود ہیں جیسے جیسے ٹیلیسکوپ کی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ویسے ویسے مریخ کے میپس میں بھی نکھار آنا شروع ہو گیا شروع میں فلکیات دانوں کو ٹیلیسکوپ کے ذریعے مریخ کو دیکھنے توفان آنے اور موسموں کے تغیرات کے باعث یہ گمان ہوا کہ وہاں پانی کی نہریں اور زندگی کے واضح نشانات موجود ہیں جس وجہ سے ایک عرصے تک مریخ کو بہت اہمیت حاصل رہی اور یقین رہا کہ وہاں کسی قسم کی خلائی مخلوق موجود ہے یا پھر مریخ پر ہمارے جیسے انسان بستے ہیں لیکن یہ حسین خواب اس وقت چکنا چور ہوا جب ستر سال پہلے میرینر نائن نامی پہلا غیر انسانی مشن مریخ پر بھیجا گیا جس نے اس کی سطح کا قریب سے جائزہ لے کر ہمیں اس سیارے کی حقیقت سے آگاہ کیا اب تک مریخ پر درجن و خلائی مشنز بھیجنے کے بعد انسانوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم جس کو آباد اور سر سبسو شاداب سیارہ سمجھ رہے تھے وہ دراصل بے آباد اور بلکل ویران سیارہ ہے چونکہ وہاں دریاؤں کے بہنے کے نشانات آج بھی موجود ہیں لہٰذا ہمیں اس متعلق یقین ہے کہ آج سے کروڑوں سال قبل مریخ زمین کی طرح ایک زندہ سیارہ تھا اور شاید وہاں زندگی بھی پنپی ہوگی مگر آج وہ زندگی سے خالی ہمیں دکھائی دیتا ہے اس وقت مریخ پر تقریباً دس مشنز موجود ہیں جو ہما وقت زمین کے باسیوں کو ان کے پروسی سیارے کے متعلق معلومات فرہم کرتے رہتے ہیں ان دس میں سے چھے مشنز مریخ کے مدار میں موجود ہیں جبکہ چار خلائی گاڑیاں مریخ کی سطح پر موجود ہیں چار میں سے اب صرف ایک ہی ایکٹیو ہے جس کا نام کریوسٹری راور ہے اس وقت بھی مریخ کی جانب تین مشن گامزن ہے جو جولائی دوہزار بیس میں بھیجے گئے تھے اور اگلے سال مریخ پر اتریں گے ان مشنز کے متعلق تفصیلی ویڈیو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں برحال اب تک مریخ پر موجود تمام خلائی گاڑیاں ناسا کی جانب سے بھیجی گئی ہیں اور مختلف آلات سے لیس ہیں ان آلات میں آن بورٹ، ڈریل، لیزر، سپری اور دیگر تجرباتی آلات شامل ہیں جن کے ذریعے مریخ کی سطح پر محمولی کھدائی کر کے ان میں موجود مادنیات کو جانچا جائے گا مریخ کا سائز ہماری زمین سے تقریباً آدھا ہے جبکہ اس میں کشش سکل کی قوت ہماری زمین کے مقابلے میں 33 فیصد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زمین پر 60 کلو کے ہوں گے تو مریخ پر آپ کا وزن تقریباً 20 کلو کے برابر ہوگا چونکہ اس پر آئرن اکسائٹ کی بھرمار ہے جس وجہ سے اس سیارے پر سنہری اور لال رنگ نمائی ہے یہی وجہ ہے کہ زمین سے دیکھنے پر آپ کو یہ سیارہ سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے مریخ پر کسی قسم کی مکنہ تیسی فیلڈ موجود نہیں ہے لہٰذا اگر آپ میری طرح مریخ پر کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ یہ کمپس آپ کا نہیں چلے گا بلکہ یہ کمپس جیسے زمین پر آپ کو نورت کی ڈیریکشن دکھا رہا ہوتا ہے تو مریخ پر آپ کو یہ کمپس فائدہ نہیں پہنچا سکے گا ہمیں تحقیق کی بدولت آج یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ زمین اور چاند کی طرح مریخ پر بھی زلزلے آتے ہیں مریخ کی عادی سے زیادہ سطح گڑھوں سے بھری ہوئی ہے ان شہابیوں کے گرنے کی بدولت مریخ پر پڑھنے والے گڑھوں میں سب سے بڑا گڑھا دس ہزار چھ سو کلومیٹر وسی ہے اس گڑھے کو بوریالیس بیسن کہا جاتا ہے اس نے مریخ کی عادی سطح کو کور کیا ہوا ہے اس گڑھے کی وجہ سے ہمیں علم ہوا کہ آج سے چار ارب سال پہلے مریخ کا پلوٹو کے سائز کے پلانٹ سے تصادم ہوا تھا جس کے باعث یہ گڑھا پڑا اس ٹکراؤ کے باعث مریخ کے بہت سے پتھر زمین پر بھی آ کر گرے جو حال ہی میں ہمیں ملے ہیں اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہونے والے اثرات کے متعلق ہم نے ایک مفصل ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوٹ کی ہوئی ہے جسے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں دوستو مریخ پر ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا پہاڑ موجود ہے جسے علمپس مونس نام دیا گیا اس پہاڑ کی انچائی تقریباً پچیس کلومیٹر ہے یاد رہے کہ ہماری زمین پر موجود سب سے انچے پہاڑ یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کی انچائی آٹھ اشاریہ آٹھ کلومیٹر ہے یعنی یہ پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی تین کناب بڑا ہے مہارین فلکیات کا اندازہ ہے کہ علمپس مونس آئیس سے تقریباً تین عرب سال قبل وجود میں آیا مریخ کی کم کشش سکل کے باعث یہ پہاڑ آج بھی وہاں موجود ہے وگرنا اگر مریخ کی کشش سکل زمین کی طرح شدید ہوتی تو ایسے بڑے پہاڑ کا وہاں کھڑا رہ پانا ناممکن ہوتا اگر سرخ سیارے کی سطح پر ہمارے ننے جاسوس روور سے ملنے والے ڈیٹا کو پرکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی طرح مریخ پر میگنیشیم، سوڈیم، پوٹیشیم اور کلورین کافی مقدار میں پائی جاتی ہے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ کسی بھی سیارے پر زندگی اپنی روانی کے لیے انہی اناثر پر انحصار کرتی ہے جس کے باعث ہمیں شک گزرتا ہے کہ شاید یہ زندگی کے سگنیچرز ہو جو ہمیں چیخ چیخ کر بتانے کی کوششوں میں مصروف ہو کہ مریخ پر کبھی زندگی موجود تھی اور وہاں پھر سے زندگی اگائی جا سکتی ہے خلائی گاڑیوں نے کھدائی کر کے جو سیمپلز اکٹھے کیے ان سے معلوم ہوا کہ مریخ کی مٹی میں پانی بھی موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مریخ کی سطح کے نیچے پانی کے وسیز خائر ہو سکتے ہیں چونکہ مریخ پر زندگی کی تلاش کے لیے سب سے اہم انصر پانی ہے لہٰذا اس زمن میں مریخ کے مدار میں موجود سپیس کراوٹ سے ملنے والی معلومات بھی حیران کن رہی 2018 میں ہمیں یورپین سپیس ایجنسی کی سیٹلائٹ مارس ایکسپیکس اوربیٹر کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ مریخ کے کتب پر موجود کارمنڈ آکسائٹ کی برف کے نیچے 20 کلومیٹر طویل پانی کی جھیل موجود ہے اس دریافت کے بعد مریخ پر زندگی آثار کے امکانات کافی بھڑ گئے کیونکہ سائنسدانوں کے خیال میں جہاں پانی موجود ہوگا وہاں زندگی موجود ہوگی لہٰذا اب یہ خیال دوبارہ سے پرپنا شروع ہو گیا ہے کہ بظاہر بنجر دکھائی دینے والا یہ سیارہ ہو سکتا ہے کہ اپنی سطح کے نیچے مختلف قسم کی زندگیہ سموئے بیٹھا ہو مریخ کے کتبین پر پانی برف کی صورت میں اس قدر تعداد میں موجود ہے کہ اگر ہم اس تمام پانی کو پگلا کر لیکوڈ حالت میں کر دیں تو یہ پانی پورے مریخ کو ڈھانپ لے گا اور اس کی بلندی تقریباً یارہ میٹر یعنی 36 فٹ تک ہوگی ہم نے ابھی سمجھا کہ مریخ پر موجود کئی مقامات پر ٹریسس سے معلوم پڑتا ہے کہ کبھی اس سیارے پر ندی نالے اور دریاں موجود تھے اور یہ ابھی چند کروڑ سال پہلے کی ہی بات ہے اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر یہ سوال اُبھرتا ہے کہ ریڈ پلینٹ پر موجود سارا پانی کہاں گیا کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے اس پانی کا بہت سا حصہ آج بھی مریخ پر موجود ہے مگر مریخ کی سطح کے نیچے جبکہ سطح کے اوپر رہ جانے والا پانی آج سے اربوں سال قبل ایٹموسفیرک پریشر کم ہو جانے کے باعث لیکیٹ حالت میں نہ رہ سکا اور خلا میں بکھر گیا مریخ کی سطح پر جیبسم، جیروسائٹ، ہیمیٹائٹ اور جیر تھائٹ نامی مادنیات کی موجودگی بھی اس امر کی جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ کبھی مارس پر پانی ارث کی طرح وافر مقدار میں موجود تھا کیونکہ یہ مادنیات پانی کی موجودگی کے بغیر نہیں بن سکتی 28 سبتمبر 2015 کو ناسا کے مارس ریکونسس اوربیٹر نے مریخ کے ایک حصے میں غار کے قریب نمکین پانی کے بارش کے اثرات دیکھے جو تازہ معلوم ہوتے تھے جس سے معلوم ہوا کہ مستقبل میں نسل انسانی کے پراؤڈ ڈالنے کے لیے یہ غار انتہائی اہم ہوں گے ہماری زمین پر عموماً طوفان ایک مقصود علاقے میں آتا ہے اور ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رہتا مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مریخ کی سطح پر آنے والے طوفان کئی کئی ماہ تک رہتے ہیں اور یہ طوفان ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوتے ہیں اور پورے مریخ کو ڈھانپ لیتے ہیں ان طوفانوں کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مریخ پر کئی کئی ماہ تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی مریخ مکمل اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے انہی طوفانوں کی بدولت ہم اپورچنٹی روور کھو چکے ہیں جون 2018 میں مریخ پر ایسی نویت کا شدید طوفان آیا تھا جو پانچ ماہ تک جاری رہا تھا اس دوران اپورچنٹی روور کے سولر پینلز پر ریت کی تہہ چم چکی تھی اور وہ اپنی بیٹری ریچارج نہ کر سکا جس کی وجہ سے ناسا کے مہارین نے کئی ماہ تک اس سے رابطے کی کوشش کی بالاخر 13 فروری 2019 کو ناسا نے اپورچنٹی روور کے مشن سے جڑے سابقہ اور موجودہ تمام مبران کو دعوت دی اور ان کی موجودگی میں آخری بار اپورچنٹی روور کو ایک کمانڈ بھیجی مگر اپورچنٹی روور نے جواب نہ دیا وہ جواب بھی کیسے دیتا سولہ سال سے لگتار ڈیٹا ہم تک ارسال کر کر کے آخر کار وہ تھک چکا تھا اور اب وہ آرام چاہتا تھا یوں جون 2018 سے فروری 2019 تک ایک ہزار سے زائد بار کوشش کرنے کے باوجود جواب نہ ملنے کے بعد ناسا نے اعلان کیا کہ اپورچنٹی روور مشن اب ختم ہو چکا ہے اور اسے ریٹائر ڈیکلئر کر دیا کیا کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ اپورچنٹی روور کو صرف نوے دن تک کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا مگر یہ مشن پندرہ سال تک ایکٹیو رہا دوستو آج کل آپ مریخ کو آسمان پر ایک نکتے کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں بلکہ 2020 میں اکتوبر کے مہینے میں یہ مریخ زمین کے انتہائی قریب ہوگا جس وجہ سے رات کو آسمان پر جنوبی سمت میں یہ بہت واضح اور چمکتا دمکتا دکھائی دے گا یاد رہے 2003 میں مریخ زمین کے اس حد تک قریب آ گیا تھا کہ کلکولیشنز کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ اتنا قریب مریخ آخری مرتبہ 62000 سال پہلے آیا تھا 2020 میں مریخ زمین کے جتنا قریب آئے گا دوبارہ اتنا قریب کئی دہائیوں کے بعد آئے گا آج بھی مریخ آسمان پر چمکتا دھمکتا دکھائی دے رہا ہے اور یہ مسلسل زمین کے قریب آ رہا ہے لہٰذا باہر نکل کے آسمانی پردے پر دکھائی دینے والے ان مناظر سے لازمی لطف اندوز ہو مریخ انسانوں کا اگلا ٹھکانہ ہے سکتا ہے کہ سینکرو سال بعد دوبارہ جب مریخ زمین کے کتنا قریب آئے تو ہماری نسلے مریخ پر رہتے ہوئے زمین کو ایک نکتے کی طرح دیکھ رہی ہوں بہرحال آج کی قسط سے ہمیں اندازہ ہوا کہ مریخ پر پانی کے وسیع زخائر موجود ہے کہا جاتا ہے کہ پانی اور زندگی لازم و ملزوم ہے اگر واقعی ایسا ہے تو مریخ پر زندگی کی کوئی نہ کوئی قسم تو لازمی موجود ہونی چاہی تھی لیکن وہ ہمیں زندگی سے خالی دکھائی دیتا ہے مریخ تو ہمارا پروسی سیارہ ہے کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ہم نے ابھی کائنات کو سمجھنے کا آغاز کیا ہے اور زندگی کے امکانات ہمیں اپنے پروسی سیارے سے ہی ملنا شروع ہو چکے ہیں تو یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کیا بقیہ کائناتی گوشتوں میں بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے اگر ہاں تو ہمیں وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا اگلی ایک ساتھ میں ہم مریخ کے متعلق دیگر حقائق کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے انسان مریخ پر جا کے مریخ کو زمین جیسا بنانے کی کوشش کرے گا شامدید کہنے آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے نسل انسانی کے اگلے پڑاؤ کی اگلی قسط میں آپ سے ملاقات کریں گے تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے اللہ حافظ